خادم حسین رزوی کون تھے؟ اگر آپ نہیں جانتے تو آئیے آج کے گھورک دندہ کی کہانی میں ان کے ارتکائی سفر پر روشنی ڈالتے ہیں مجھے ان کے اچانک انتقال کا پتہ آج صبح ہوا پہلے تو میں سمجھا کوئی مزاک کر رہا ہے لیکن پھر معلوم ہوا حقیقت تھی مرہوم اٹک کے کسی گاؤں کے تھے ان کے والد خان تھے لیکن مرہوم اپنے نام کے ساتھ رزوی لکھتے تھے اوقاف کی ایک مسجد کے امام تھے گریڈ نو کے سرکاری ملازم تھے ایک اور سرکاری ملازم کے ہاتھوں پنجاب کے گورنر کے قتل پر سزا سننے کے بعد منظر عام پر آئے اور ایک شہاب ساقب کی طرح پورے آسمان پر روشن ہو گئے جو درست سمجھتے برسر عام کہتے ان کا کہنا تھا کہ اسلام امن کا مذہب نہیں بہت سے تاریخی واقعات کا حوالہ دیتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے اور ان کی ناموس کی حفاظت کے لیے قتل اور تشدد کو درست سمجھتے تھے ان کے مخصوص لبو لہجے میں شولہ بیانی کو اسٹیبلشمنٹ نے نواز کے خلاف استعمال کیا دھرنا دلوایا، نفرت بڑھوائی، سیاسی انجنڈنگ میں استعمال ہو کر اس کے بائیس لاکھ ووٹ کاٹ گئے ان کا خیال تھا کہ جس طرح نواز کے خلاف ایک محکمے نے ان کو اکسایا اور مدد کروائی آگے بھی اس کا ساتھ میسر رہے گا لیکن آسیہ کی بریت پر ان کے ساتھیوں کی دھنائی اور خود ان کی اور دیگر کی جیلوں میں قید نے ان کے چودہ طبق پروشن کر دیئے ان کو پتا چل گیا کہ اسٹیبلشمنٹ صرف اپنے مقصد کے برابری کے لیے ان کا ساتھ دے گی ان کے اور کسی مقصد کا ساتھ نہیں دے گی آخر معافی نامہ داخل کر کے اپنی گلو خلاصی کرائی حال ہی میں ایک اور دھرنا لگا بیٹھے جس معاملے پر لگایا اس کو گزرے کئی ہفتے ہو چکے تھے لیکن پھر بھی رونٹ لگا لی اور پہلے سے بڑا حجوم بھی لے آئے لیکن پولیس سے ٹھیک تھاک شیلنگ کروا کے ان کو شاید سمجھایا گیا کہ ابھی آپ کی ضرورت نہیں اور یوں جلد عشق شوئی کے طور پر ایک معاہدہ کیا اور اٹھ گئے اور یوں جلد عشق شوئی کے طور ایک معاہدہ کیا اور اٹھ گئے ان کی اچانک موت نے کئی شک اُبھا رہے ہیں ان کا حال ہی میں ایک بیان تھا جس میں دھمکی کے انداز میں کہہ رہے تھے کہ کیا میں بتاؤں پچلا دھرنا کس کے کہنے پر دیا تھا پھر شاید یہ بھی کہا کہ جمعے کو بتاؤں گا لیکن جمعے سے پہلے اپنے خالق صدا ملے مجھے تو کرونا کا شکار لگتے ہیں لیکن ان کی موت پور اسرار رہے گی ایک شہاب ساقب کی طرح اُبھے اور اپنی چمک دکھا کر جلد بجھ بھی گئے ہمیشہ ایک دلچسپ کردار لگے موسیقی